اسلام علیکم ناظرین میں حول بینہ آغا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیو پر فیس بک ناظرین اس ویڈیو میں میں بات کروں گی سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کے حوالے سے کہ ان کی اب تک کی کیا اپ ڈیٹس ہیں ساتھی ساتھ پی ڈی ایم کی کیا ایڈویلپمنٹس ہیں اور ملک میں اس وقت کیا صورتحال ہے سب سے پہلے عمران خان صاحب کی بات کریں گے تو اسلام آباد سیشن کورٹ نے ان کو کل طلب کر لیا ہے یعنی ان کو کل ایک بار پھر اسلام آباد کورٹ میں اپیئر ہونا ہوگا جبکہ وہ اسلام آباد سے لہور کل ہی واپس آئے ہیں اور الکادر ٹرسٹ کے ساتھی ساتھ چودہ جو بقایا کیسز ہیں ان میں وہ پیشی بھگت کر آئے ہیں اور بہت ہی انٹریسٹنگ کانورزیشن کا ایکسچینج بھی ہوا ججز اور سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کے درمیان جو کہ یہ تھا انہوں نے عمران خان صاحب سے پوچھا کہ کیا پیشیاں بھگت کر تھب تو نہیں گئے تو اس پر سابق وزیراعظم عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ ابھی تو میرا سٹیمنہ سٹارٹ ہوا ہے تو یہ اب تک کی دیویلپمنٹ ہے ان کی کیسز کے حوالے سے لیکن ساتھی ساتھ ایک اور دیویلپمنٹ ہے اس میں جو وہ یہ ہے کہ جو سابق وزیراعظم عمران خان صاحب ہے ان کی جو بہن ہے عزمہ خان ان کو اور ان کی حسمن کو انٹی کرپشن بلالیا گیا ہے وہ آج ہی کی دیویلپمنٹ ہے ساتھی ساتھ جب ہم بات کر رہے ہیں اس تمام تر سیچویشن میں ججز کی اوپر کیا اب تک کی جو ہے ایک سیچویشن دیکھی جاری ہے تو اس میں ججز جو ہیں انفورشنٹلی ان میں رفت دکھائی دے رہی ہے خاص طور پر جسٹس کازی فائزیسا اور چیف جسٹس پاکستان عمر اتا بندیال صاحب تو ان دمام تر سیچویشن کی وجہ سے بھی کچھ سیچویشن complicated دکھائی دے رہی ہے پیریم کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو یاد ہو کہ کچھ دن قبل یا کچھ عرصہ قبل یہ باتیں کردش کر رہی تھی کہ دبائی میں فیصلے ہو رہے ہیں وہ اشارہ تھا پی ایم 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 پیپلز پارٹی کی ملاقاتوں کے حوالے سے مولانا فضل رحمان صاحب جو ہیں بہت زیادہ ناراض ہیں دونوں سے اور انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا جس پر نواز شریف صاحب نے کہا فوری شہباز شریف صاحب کو کہ آپ جائیں اور مولانا فضل رحمان صاحب سے ملاقات کریں اور وہ بھی سعودی عرب سے لندن نہیں جائیں گے بلکہ سعودی عرب سے پہلے یو ایل آئیں گے اور پھر اس کے بعد وہ لندن جائیں گے اور اس تمام تر میٹنگ میں ظاہر الیکشن کے اوپر گفتگو ہوگی کہ کیا لائے عمل ہوگا پی دی ایم کا کس طریقے سے آگے جانا ہے لیکن مولانا فضل رحمان صاحب کے حوالے سے کہا جا رہے کہ جس طرح ان کو تین وزارتیں ملی ہوئی ہیں اور ایک دیپری سپیکر شب بھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک سال اور اس کو آگے بڑھا دیا جائے اور کسی طریقے سے الیکشنز کو اور دیگر پوسپون کر دیا جائے اور یعنی یہ جو اسمبلی زہن کی مدد کو ایک نون لیگل طریقے سے آگے بڑھایا جائے یہ ان کا کہہنا ہے اور یہ جو تمام سیچویشن ہے اس میں اب تک کی کوئی اس پر کوئی عمل نہیں کیا گیا یا کوئی ایک فائنل ڈیسیشن نہیں سنایا گیا یہ اب تک کی صرف اور صرف کچھ باتیں ہیں جو سامنے آ رہی ہیں امران جیاز خان صاحب کے حوالے سے اگر ہم بات کریں جو انلس کے حوالے سے تو سکسٹی وان ڈیز سے وہ گمشدہ ہیں اب تک کی ان کی کوئی اپ ڈیٹ نہیں آئی اور ایسی پی نے بھی اب تک کوئی اور مزید خبر سامنے نہیں پیش کی جس طرح پی ٹی کا نام کچھ دنوں قبل ریموو ہو گیا تھا وہ کل دوبارہ سے لسٹ میں شامل ہو گیا ہے کہا گیا تھا ایسی پی کی طرف سے کہ غلطی سے امران خان صاحب کی پارٹی کا نام ریموو کر دیا گیا یعنی ان کو جو اپ کمنگ الیکشنز ہیں اس میں کنٹیسٹ کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی علاقے پی ٹی آئی اب تک افیشلی بیان نہیں ہوئی لیکن نام لسٹ میں موجود نہیں تھا اس کو دوبارہ سے نام لسٹ میں شامل کر لیا گیا ہے 14th of August اس حکومت کا دور حکومت کا ختم ہونے کا اور اس کے بعد جب election commission of Pakistan announce کرے گی elections کو تو تب ہی elections کی جو نئی ڈیٹ ہے وہ سامنے آسکے گی آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ کر بیسی وال